اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج میں آپ کے لئے کیمہ مطر کی ریسپی لے کے آئی ہوں نیکس ٹائم میں پہلے آپ کے لئے بنایا تھا کیمہ لو آج میں آپ کے لئے کیمہ مطر لے کے آئی ہوں آج اس سے میں اس سے مختلف طریقے سے بناؤں گی چلیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کیمہ ہے یہ ایک دہی کا باول ہے یہ آئل ہے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ دھنی ہے یہ گرین چلی ہے یہ پیاز ہے گرینٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ مطر ہے ٹھیک ہے مطر یہ دو کلو ہے لیکن میں ان میں سے شاید حاف مطر ڈالوں گے تو کیمہ جو ایک کلو ہے تو میں شاید میں ڈیٹھ کلو مطر ڈالوں گے تو میرے بیٹے کو مطر پسند ہے تو اب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہوں چلیں جب چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باؤل پورا اسے آئل کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ والی کٹوری میں نے اس میں آئل بھی ڈالی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے اس کے لئے دوئی استعمال کرتی ہوں لگڑی کا چمچہ اس کے لئے میں اس کے اندر پیاس شامل کریں یہ دیکھیں پیاس شامل کریں آج کھولی کیلئی سکیت خراب ہے کھولی آواز کھولی سویج ہے کھولی جو کھولی گھلا ہوا ہے پیاز ریڈ ہوتا ہے پیاز ریڈ ہوتا ہے پیاز ریڈ ہو چکے ہیں اب میں اسے اندر کیمہ شامل کر رہی ہوں میں کیمہ کو اسی طرح پیازوں کو ساتھ دھونوں گی کھولی میں نے اسے اندر پوری پانی نہیں ڈالا پھر اب یہ کیمہ اپنا سوڑا سا پانی چھوڑے گا خودی اور اب اس کو میں اسی پانی کے اسی مطلب پیازوں کو ساتھ اسے دھونوں گی اور اب اس کے اندر میں ادرک لیسن کا پیز شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیز شامل کر دیا ایک ہاتھ سے میں بکھانہ بناتی ہوں ایک ہاتھ سے میں کیمرہ پکڑتی ہوں سوڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں کیمہ کے سامنے بھون رہی ہوں یہ دیکھیں کہ کیمہ نے اپنا پانی چھوڑ دیا پانی چھوڑ دی ہے تو اب کیمہ چپکنا بند ہوں گے چلیں جی اب جیسے میں سے بھون لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں سے ملیں یہ دیکھیں یہ کیمہ اچھی طرح بھون چک ہے اب میں اس کے اندر مطر ڈالوں گا اب میں اس کے اندر مطر ڈالوں گی مطر میں سارے نہیں ڈالوں گی مطر زیادہ ہے تو جس میں ضرورت ہے اس نے ہی ڈالوں گی ہاں میری پینڈی کو تھوڑے سے زیادہ پسند ہے مطر میرا بیٹا کہتا ہے کہ کیمہ کم ہو اور مطر زیادہ ہوں تو اس کے لئے میں اس کے لئے میں تھوڑے سے زیادہ ڈالی ہوں آپ لوگ اتنے مطر ڈالی گا اگر آپ کو پسند نہ ہو تو میں نے تھوڑے سے زیادہ ڈالیں باوجہ اپنے بیٹے کی پسند ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کے اندر مرچان میں کچھ بھی شامل نہیں کیا ٹھیک ہے ابھی صرف کیمہ ہے مطر ہے اور بس ابھی میں نے پانی بھی نہیں ڈالا اب میں اس کے لئے میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے لگے ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا سا پانی میں ایڈ کریں بس یہ پانی پاکی ہے اس کے ساتھ یہ میں تھوڑی سے گرین چیلی ایڈ کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا سکاری انڈر دھنیا پاکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب یہ تھوڑے سے مطر کرتے ہیں اور کیمہ بھی چھوڑا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں اس کے اندر میں چھے میں سالڈ ڈالوں گی اب مطر بالکل مطلب گل چکے ہیں کافی حد تک اب میں اس کے اندر دہی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب دہی ایڈ کر دیا اس کے ساتھ یہ اب میں اس کے اندر نمبر دوئی چھوڑا شامل کر رہے ہوں buddy آپ actual رہے ہو چکے ہیں وہ پہلیں چوڑے ребята اور گل چھوڑا ڈال دیم اور کوئی دیکھیں گا اور گل چھوڑا جس ملد سینڈ و دیم mega پبي صُتر مزیس یے نہیں پڑ جان پھر کی دیکھیں گل سینڈ غرم مساالا پاورڈر مکس کر لیتا ہوں مکس کرنے کے بعد میرے دیر پھر اس سے بدھکن دے کی پرم پہ رکھتی جب یہ بلکل اچھی طرح گل جاتے ہیں اور جب یہ بھونائی پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ کیمہ بلکل بھونائی کے آ چاہتے ہیں ہم میں اسے بھون جائیں اکیہ دیکھیں اکیہ دیکھیں اکیہ دیکھیں کیمہ بھی بلکل دیکھیں گیا ہے مطر بھی بلکل دیکھیں گے لیکن ابھی میں نے اسے بھون میں کمازکا میں سے میں 10 سے 15 منٹ ہوں گی اکیہ دیکھیں اور پھر آپ کو جب ایسی طرح گھون ہوگی پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور اس کی فائنل لوگ آپ نے ان کو دکھاؤں گی دیکھیں یہ اکیمہ بلکل بھون چک ہے اسے دیکھیں کتنا آئیلی آئیلی فیل ہو رہا تھا آئیل نہیں ہوتا اکثر لوگ نا کہتے ہوں وہ اتنا سارا آئل ڈال گیا ہے اب دیکھیں بلکل ہلکال کا گھی نکل رہا ہے آئل سوری یہ بلکل اب کیمہ بلکل بھونہ کھڑا کیمہ بھی مٹر بھی کوئی سمیل نہیں ہے لاس میں تھوڑا صغیرہ مسالہ ایڈ کیا تھا میرا آسا اب بس میں اسے فائنل لوگا دیکھ لیا آپ لوگوں نے بس میں اسے اتا رہی ہوں اس کے بعد آپ کو ڈش آک کر کے دیکھاتی ہوں ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں یکیمہ کی فائنل لوگ ہے اگر آپ لوگوں کو میری رسپی پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹ میں بھی بتائیے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ ملتے ہیں